مسیح اصو کے زندہ جلالی اور بابر کا نام میں آپ سب کو اسلام پیش کرتا ہوں میں مسیح اصو میں زندہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیروافیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ پر زبور نو سکھانے والا ہوں دائمی ہوگا یارب کائمی حترت تیرہ تو جو لوگ چینل پر نئی ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں مسیح گیت اور زبور کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ یا کوئی زبور آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو میٹے اس چینل پر بہت سی ویڈیوز مل جائیں جس میں میں آپ کو مسیح گیت اور زبور سکھا رہا ہوں آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور ان سے بھی سیکھیں اور خداون کے نام کو عزت اور جلال دیں میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کو بہت سیمپل وی میں رکھتا ہوں تاکہ آپ میری ویڈیوز سے آسانی سے سیکھ جائیں لوگوں کے لیے ہے جو کسی استاد کے پاس جا کے ان سے نہیں سیکھ سکتے اور نہ ہی اس کی فیس کو فورڈ کر سکتے ہیں تو میری یہ ویڈیوز بالکل فری آف کوسٹ ہیں آپ میری ویڈیوز سے سیکھیں اور کسی طرح کی بھی اگر آپ کو مشکل آتی ہے سیکھنے میں تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں میں شکریہ دعا کرنا چاہوں گا اپنے بھائی آشر کا جنہوں نے مجھے ہارمائیوں کی کچھ بیسک چیزیں بتائی اور ابھی میں خداون کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لائک بنا ہوں جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ بیل نیٹفکیشن کو دبا کر میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں میں ان تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو ہمارے چینل کو دیکھتے اور پسند کرتے ہیں خداون آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ میں آپ سب سے ایک رویسٹ کرنا چاہتا ہوں ہماری بہت پیاری سسٹرز ہیں کریشن سسٹرز فرام انڈیا آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ دونوں بہنیں بہت اچھی ویڈیوز بناتی ہیں اور میں ان بہنوں کی اس بات میں تحریف کرتا ہوں کہ میں نے بہت سی کریشن سسٹرز کو دیکھا ہے لیکن یہ کریشن سسٹرز بہت ہی یونیک سسٹرز ہے آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ ضرور ان کے چینل کو خود بہت سبسکرائب کریں گے ان کے چینل کا نام ہے کریشن سسٹرز بیلوگ میں ان باقی تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جو انڈیا سے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ سب کا بہت نیائی دیوز سے اپنے سپر گزار ہوں میں اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں تاکہ ہم خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں تو میٹے زیزو جو لوگ چینل پر نہیں ہیں ہم کو اس بات کا نہیں بتا ہوگا فرائیڈے کو ہمارے گھر پیئر میٹنگ ہوتے ہیں تو میں ابھی اسی پریئر کے لیے پریکٹس کر رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کو کیوں نہ یہ میں ضبور سکھا دیں آپ کو کبھی بھی کسی پریسٹش کے اوپر گیت اور ضبور بجانے کا موقع ملتا ہے تو میں آپ سب سے ڈیویسٹ کروں گا کہ آپ پریکٹس کے ساتھ جائیں تاکہ خدا ان کے نام کو لائک طور پر عزت اور جلال ملے آمین